آپ کی خدمت میں عرض کی کہ یا گنز الفقرہ و یا الہ الاغنیہ دنیا میں کہیں بھی رہتا ہے مومن اگر اللہ کے رسول اور آل رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کر رہے تو وہ بلند ہے چاہے کسی رنگت کا ہو چاہے سروتمند ہو چاہے غریب ہو چاہے کسی نجات اور قومیہ سے اس کا تعلق ہو لیکن دنیا والے تو ایسے نہیں ہے اور کبھی کبھار مومن بھی سلسلے میں کوتا ہی نہیں ہونی چاہیے کیا فرق ہے مجھے بتائیے شکارپور اور سنگاپور میں کوئی فرق ہے مجھے بتائیے مومن کی نگاہ میں کیا فرق ہے خب شکارپور کا رہنے والا کیا گر جائے گا اور سنگاپور کا رہنے والا کیا بلند ہو جائے گا لیکن دنیا میں کیا ہے بس عوقت انسان یہی افسردہ ہوتا ہے کہ اللہ نے مجھے پاسپورٹ دیا تو کس ملک کا دیا اور ظاہری اعتبار سے وہ جنہیں بہت بلند دیکھ رہا ہوتا ہے ممالک کے پاسپورٹ کے حصول کے لیے لائنوں میں کھڑا رہتا ہے بس عوقت جھوٹ بولتا ہے بس عوقت اپنی عزت اپنی غیرت کا معاملہ کرتا ہے اتنا کیوں جھکتا ہے علی کے چاہنے والے تجھے بلندی چاہیے نا واقعی بلندی اس بارگاہ میں کہاں جا رہا ہے کہاں جا رہا ہے تجھے کیا ہوگی ہے اس واقعی بلندی کو اہلِ بیت علیہ السلام سے مانگا کسی عربی کو کسی عجمی پر خب ہمارے اعتبار سے مثال لے لیں عزیزوں کسی سندھی کو کسی پنجابی پر بولی ہیں اور آگے ہیں پتھان کو کسی خان کو کسی کو کسی پر کوئی فصیلت حاصل نہیں ساری فصیلت تقوی سے ہیں عزیزوں فلا ملک کا پاسپورٹ نیشنلسٹ ہو کر ایک دوسرے کو نہ دیکھیں میرے بھائی ایک بلند آواز سے دروت پڑھ دیں محمد اور ان کی آل پر اللہم سلع لہم بلکہ خدا سے دعا طلب کریں پروردگار اسلامی نظام عزیزوں پاکیزہ نظام کے زیر سایہ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا کرے آسان نہیں ہے کافروں کے درمیان میں رہن ہاں اگر کوئی بڑا مقصد ہے انسان جائے تاکہ اس دنیا کو اس کے نظام کو کافروں سے چیننے کے لئے عزیزوں اگر ہجرت کرتا ہے تو سمجھ میں آتا ہے وگرنہ آسان نہیں عزیزوں لیکن بہت سارے مومنین اس سلسلے میں کاوش کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں پروردگار مطال سے دعا طلب کرتے ہیں کہ انشاءاللہ بحق امام مظلوم بحق سید الشہدہ دنیا کی کسی بھی خطے میں میں اور آپ زندگی بسر کر رہے ہوں یہ سمجھ میں آ جائے کیا یہ خطہ نہ مجھے بلندی دیتا ہے نہ مجھے گراتا ہے وہ شہ جو مجھے بلندی دیتی ہے وہ ہے تقوی اگر بعد تقوی ہوں دنیا میں کہیں رہتا ہوں پروردگار کی نگاہوں میں بلند ہوں اور اگر خدا نہ خاستہ کردار میں پستی ہے تو خدا کی نگاہوں میں بلند نہیں ہوں اور یہ سب سے بڑی زلت اور سب سے بڑا خسارہ ہے انسان اسے اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں انشاءاللہ پروردگار مطال محروم نہیں فرمائے گا